اسلام علیکم بیوئے ہیں اسٹریٹ ڈرائیت فیصل اقبال میں آپ میرے یوٹیوب چینل پر حاضر ہیں اور کیا زبادہ سیریز ہوئی ہے نیوزلینڈ انڈیا کی تی ٹوینٹی سیریز جب انڈیا نے جیتی تھی نیوزلینڈ سے اسی دوران میں نے اپنے ولوگز میں یہ بات کی تھی کہ نیوزلینڈ بہت کلوزلی میچ ہار رہا ہے بہت اچھا کھل رہا ہے اور ونڈے سیریز کے اندر ہمیں واقعی بڑے ٹف کانٹے دار میں نظر آئیں گے اور نیوزلینڈ کچھ بھی کر سکتا ہے اس سیریز کے اندر آپ دیکھیں کس طریقے سے نیوزلینڈ اس نے وائٹ واش کیا انڈیا کو اس ونڈے سیریز کے اندر آؤٹسٹرینڈنگ کھیلے ہیں زبادہ سیریز میں جیتی ہے آج جو میچ انہوں نے جیتا ہے آپ یہ دیکھیں ماؤنٹ مگوینی جو جگہ ہے بڑی زبدیس نیوزلینڈ کی بڑی خوبصورت جگہ ہے بہت زبدیس گراؤنڈ تھا بڑا خوبصورت اور جس طریقے سے تین سو رن میرا مطلب ہے بنایا تھے نیوزلینڈ نے آپ دیکھیں نیوزلینڈ نے ایک چیز اس سیریز کے اندر خاص طور سے اس میچ میں جو کی جو مجھے نظر آئی وہ انڈیا کی ٹاپ آرڈر کو تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے پیتھوڑی شاہ کم بیک کر رہے تھے تو ان کو تھوڑا سا ایک فیل آ رہی تھی ہے اگر وہ کئی سٹرگل کر رہے تھے تو ان کو اسی میں پٹن کیا جائے تو نیوزلینڈ نے توس جیت کے آج کے مائچ میں انڈیا کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے اور آپ دیکھیں نیوزلینڈ نے انڈیا کو مطلب ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ پڑا سکور بنے گا انڈیا کی طرف سے لیکن کریٹٹ آپ کو ان کی باللنگ کو ضرور دینا پڑے گا کہ انہوں نے رسٹرک کیا ان کو اور 296 for the loss of seven 50 overs میں جو ہے انڈیا نے بنایا پرتوی شاہ آج تھوڑا سا بہتر کھیلے کیونکہ اس سیریز میں ان سے ایکسپیکٹیشن جو تھی انڈیا کی بیٹنگ جس طرح مشہور ہے اس کو اس طریقے سے وہ اس سیریز میں نہیں نظر آیا بہت آج انہوں نے ball to ball batting کیا انفیکٹ آج انڈیا کے سارے batsmen انہوں نے ball to ball batting کیا آپ اگر پرتوی شاہ کے علاوہ ایوین آئر اور کیاہل راہول کی بھی اگر آپ انہوں نے دیکھیں 62 اور 112 انہوں نے بنایا ہے بہت انہوں نے ball's almost similar ہی کھیلی ہیں 63 ball's 62 آئر نے بنائے 113 baller پہ 112 راہول نے بنائے پانڈے نے 48 baller پہ 42 بنایا ہے تو اس سے بزائر ایک mindset جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آج انڈیا جو ہے اس mindset میں تھی کہ ہم وکٹے ہاتھ میں رکھتے ہوئے partnership بنا کے چلیں کوئی زیادہ chance نہ لیں ball to ball چلتے رہے جو bad ball ملے اس کے اوپر runs بنائے تو ایک strategy ان کی تھوڑی نظر ہے انہوں نے fight کیا but on the other hand اگر آپ نیوزلینڈ کو دیکھیں انہوں نے balling اتنی زبردست کری ہے خاص طور سے بینٹ کی بات کروں گا جنہوں نے چار وکٹے لیں آج بہت outclass balling کی اور انہوں نے right time پہ breakthrough لے کے دیئے نیوزلینڈ کو especially اس دوران جب ایسا لگ رہا تھا ہے کہ انڈیا بیٹسمنٹ جب set ہو کے بڑے runs کی طرف جا رہے ہیں اسی دوران break through ملا تو آپ کو credit دینا پڑے گا بلکل بینٹ کو بڑی زبادہ سنہوں نے balling کی نیشم اور جیمیسن نے بھی ایک وکٹے لیں but ہماری جو انڈیا کی batting تھی اس دوران اگر آپ ایک چیز پر اگر غور کریں تو expectation جو تھوڑی سی میں نے ابھی اپنی پچھلے vlog میں بات کر رہا تھا پچھلی اس دوران میں بات کی میں نے وہ یہ کہ جو top order top 3 تھے وہ تھوڑا سا struggle کرتے وقت نظر آئے خاص طور سے ورات خولی اور بھوم رہ اس وڈی آئی سیریز کے اندر بلکل نہیں چلے تو ای تنک اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ impact تھوڑا سا نظر آئے کہ team جو ہے وہ تھوڑا سا obviously struggle کر رہی تھی batting کے اندر top order کے اندر اس format میں اور ان کے نا چلنے سے تھوڑا سا ڈینٹ لگا ہے جس کے پر کافی debate بھی انڈیا کے اندر ان کے cricket ہلکوں کے اندر ہوتی ہے ہم تویٹر کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی ڈیپ لی نظر آئے کہ ایک issue ہے اس طریقے کا ان کی batting کی خاص طور سے اس format میں کہ ان کو تھوڑا سا situation ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے ان لڑکوں کے لئے جن کو chance مل رہے ہیں خاص طور سے بات کروں گا پتری شو اور اگھر وال کی کہ ان کو chances مل رہے ہیں اگر ان کو اور آگے اس format میں chances ملتے ہیں تو definitely یہ confidence جو ہے اس series کا ان کو آگے لے کے چلے گا اور بہتر performance آپ ان سے expect کر سکتے ہیں اس سیریز کے اندر خاص طور سے راہل اور آئیر بہت زبادست کلیں تینوں matches کے اندر انہوں نے performance آپ ان کے پچھلے matchوں کے اندر بھی اگر ان کی performance اٹھا کے دیکھیں تو بہت زبادست کلیں نیوزلینڈ جب chase کرنے آئی اس game کو تو آپ دیکھیں کس طریقے کی اس سے سارے top کے batsmenوں نے runs کیا اور experienced batsmenوں نے اپنے ہاتھ میں کمانڈ رکھا گوپٹل 66 runs کے ساتھ batting کر رہے تھے نیکولوج 80 runs کے ساتھ batting کر رہے تھے ویلیمسن جو ہے تھوڑا جلدی آؤٹ ہو گئے تیلر جلدی آؤٹ ہو گئے لیتھم نے اپنے جو experience ہے as a keeper batsman show کی آج کے match کے اندر بھی اور انہوں نے ایک situation کے پر جو ہے اپنے ہاتھ میں game کو control میں ایسا لیا کہ انہوں نے finish کر دیا ٹیم کو وہ chance لے کے آؤٹ بھی ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے بڑا confidence اور کمانڈ کے ساتھ batting کی اور آپ دیکھیں کہ grand home کے ساتھ مل کی انہوں نے 58 run کی جو grand home نے inning کھیلی ہے بڑا زبتست partnership تھی یہی وہ ایک moment تھا جب نیوزلینڈ کی ٹیم کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ partnership اگر لمبی جاتی ہے تو ہم match جید رکھتے ہیں اور بڑی زبتست partnership دونوں کی لیتے ہیں اور grand home کی رہی ہے جنہوں نے یہ match اپنے ٹیم کو جیتا ہے bowling کے اندر disappointment جیسے میں نے کہا کہ اس format کے اندر کافی disappointed نظر آئے ہیں وکیٹلیس بھی رہے ہیں آج کے match کے اندر چہال نے گو کے تین وکٹے لی اس کے علاوہ بہت زیادہ بڑی performance جڈے سج سے بھی آج کے match میں نظر نہیں آئی تھاکور سے بھی آج کے match میں نظر نہیں آئی بہت bowling میں بڑی ordinary performance نظر آئی ہے تو worry signs ہیں انڈیا کے لیے اس format کے اندر وائٹ بال کے اندر وہ تھوڑا struggle کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم اس طریقے سے اس format میں کافی نہیں کر رہی ہے تو definitely آگیا آنے والے وقتوں میں ان کو tough time ضرور ملے گا کیونکہ جس طریقے سے series کا start ہوا پہلا match 300 رنگ کی جو inning تھی آپ دیکھ لیجئے جس طریقے سے کھیلا تھا انہوں نے 347 اور 348 کا تارگٹ نیوزلینڈ اچیو کیا تھا اس وقت چار وقتوں کے اوپر تو آپ دیکھئے کہ چھ وقتوں کے اوپر مطلب series کے start کے vlog میں میں اپنے پہلے یہ بولا تھا کہ start ہی بڑا ضبادس ہوا ہے T20 سیریز ختم ہونے کے بعد دھوہا دار ونڈے سیریز کا آگے آنے والے وہ بھی بڑے دھوہا دار ہوں گے اور واقعی دھوہا دار ہوا ہے آج کا match بھی 300 رن کا match اور امید کرتا ہوں کہ it'll be a good cricket development process for both the teams کیونکہ دونہ ٹیموں نے اپنے young لڑکوں کو پرموٹ کیا senior players جو ان کی ٹیم کا regular part ہیں انہوں نے اپنے shoulders پہ چیزیں کری کر کے اپنی ٹیم کو put forward کیا hats of performance to kiwis and indians انہوں نے نیوزلینڈ کے tough tour پہ انہوں کو tough time دیا اور اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے تیس مچ میں performance دیتے ہیں انڈیا اور نیوزلینڈ کے team i'm very sure کہ اس کے اندر کچھ players change بھی خاص طور سے کل راہل کی بات کروں گا آئر کی بات کروں گا بڑے زبادہ پلیئر ہیں اور ایک format کے اندر شاید ان میں سے پلیئر چینج ہو رہا ہے خاص طور سے کل راہل تیس فورمیٹ میں نہیں ہوں گے تیس فورمیٹ میں انہوں گے انہوں گے انہوں گے مارک اور انہوں گے سیریز پوری آپ کو محسوس کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو سیریز انہوں گے کیا پر فورم کرنا چاہیے اور کون سے پلیر آپ کو سیریز میں نظر آئے آپ کو دیسکس کروں گا یہاں لیکن